کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ بارے الویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی بھیانک سڑک حادثہ لیکن زندہ بچاوا انسان کا اسے نماز پڑھنے والی تصویر وائرل ہوتی ہے ہائی ڈیجیٹل ایک ویڈیو آپ کو دکھانا ہے کھیت میں لوگوں کو بچھا کر کے سلا کر کی علاج کر رہے ہیں ویڈیو کے حقیقت یہا ہے اور کیرالا میں کورنا کے پیش نظر لاکڈون کی کیا تازہ صورتحال ہے خاتون کے یہاں نو جڑوان بچوں کے پیداش کے خبریں آ رہی ہیں تو اسرائیلی فوجیوں نے ایک اور سولہ سالہ فلسطینی بچے کو شہید کر دیا ہے ظالم یہودیوں نے فوجیوں نے رہنی سنگھ کا ایک بلاغ بھی میں سناؤں گو اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین اگرامی سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست نہیں کیجنا آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہمیں ویڈیوز کو دوسروں تر پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ناظرین اگرامی آپ کے امانتیں جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں سے تصاویر لگاتار آ رہی ہے آپ اس کے پر یہاں پر نظارہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جہاں پر جو ہے راستے نہیں پہنچتے وہاں خچر اور گھوڑوں کے ذریعے سے بھی راشن پہنچانے کے ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے اور اس کے مناظر وغیر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں میں بہت ساری ویڈیوز ہیں الگ الگ بستیوں کی الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئی ہیں میں وہ ساری چیزیں میں آپ کو آخر میں آپ کو دیکھنے کے لئے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں آپ جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں فیلال ہم خبروں کی جانب بڑھیں گے آخر میں کچھ ویڈیوز اور بھی ہیں دعائیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دے جائے گی ناظرین اگرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے ترکی سے آئے ہوئی یہ تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ترکی کے تصاویر سوشل میڈیا پر اس وقت اس لئے وائرل ہو رہی ہیں کہ ایک شخص کی کار جس کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بری طرح سے حادثے کا شکار ہو گئی خوفناک ٹرافک حادثے کا شکار ہونے کے باوجود وہ موت کے موہ سے بچ گیا اس شخص لہذا وہ اپنے اہل خانہ سے فون کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے وہیں کھڑا ہو کر کہ اللہ کی روبرو نماز آدا کرنے لگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خوفناک حادثے سے محفوظ رکھا تھا تو یہ تصویر وہاں سے وائرل ہونے لگی اور اس وقت جو ہے سجدے شکر اور نماز دو شکرانہ کے جو آدا کر رہے تھے اس کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں مہر قیف ناظرین گرامی آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ملکہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اس کی تصویریں پکڑی گئی تھی کس طرح ویڈیو نکھا لی گئی تھی یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں ناظرین گرامی یہ حجرِ اسود کی چھوٹی چھوٹی چیز کو جو ہے بڑے انداز میں پیش کرنے کی کہ وہاں پہ کس قسم کا جو ہے پتھر ہے کس طرح کی چیزیں جڑے ہوئے ہیں حجرِ اسود سے وہ ساری چیزیں دنیا کو دکھانے کی کوششیں ہوئی ہیں اس دیجٹل کیمرے کے ذریعے سے ناظرین گرامی آئیے اگلے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلے خبر جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیرالا میں کرونا کی صورتحال کے پیش نظر آٹھ سے سولہ میں تک مکمل لاکڈون کا اعلان کیا جا چکا ہے جہاں اس کے پیش نظر ریاست میں آٹھ میں سے سولہ تک مکمل لاکڈون نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہر روز ریکارت آداد میں کرونا کی نئے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں کیرالا میں بھی کرونا کی مرضیوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس وقت جو ہے کیرالا حکومت کے جانب سے یہ تازہ فیصلہ سامنے آیا ہوا ہے ناظرین گرامی مراکش میں خاتون کے یہاں پر نو بچوں کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا ہے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے خاتون کا تعلق مالی سے ہے بچوں ان کی ماں کے حالت اس وقت تسلی بخش ہے خبر رسان ادارے ای 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 پی کے مطابق مالی کی حکومت میں پچیس سالہ حلیمہ سی سیا کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مراکش منتخل کیا گیا مراکش نے بتایا تھا کہ خاتون کے بطن میں سات جڑوان بچے ہیں مراکشی وزاعت صحت کے ترجمان رشید گزری کا کہنا ہے کہ انہیں ملک کے ایک ہسپتال میں داخل خاتون کے ہاں نو بچوں کی پیدائش کا علم نہیں تھا مالی کی وزاعت صحت کا کہنا ہے کہ حلیمہ سی سیا نے سرجری کے ذریعے نو بچوں کو جنم دیا ہے ان میں سے پانچ بچیاں اور چار بچے ہیں مالی کی وزیر صحت فانٹا سی پی نے اے ای 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 پی کو بتایا کہ ماں اب تک بخیریت ہے انہوں نے بتایا کہ مالی سے ایک ڈاکٹر سی سیا کے ساتھ مراکش گیا تھا اس نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ حلیمہ سی سیا چند ہفتوں کے اندر اندر واپس آ جائے گی خبل ازی مالی کی وزاعت صحت کا کہنا تھا کہ سی سا کا مالی و مراکش میں کئی بار الٹرا ساؤنٹ کیا گیا ہر بار ریپورٹ میں اس کے پیٹ میں سات بچوں کی نشاندی ہوتی تھی مگر پیدائش کے بعد پتا چلا کہ بچوں کی تعداد نو ہے ناظرین گرامی ایک ماں نے اس وقت نو جڑواں بچوں کو جنم دے کر کہ اس وقت پوری دنیا میں اس کی سرقیاں شائع ہو رہی ہیں ناظرین گرامی کل ایک ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے دکھائی تھی درختوں میں کہ نیچے کیس طرح سے مریضوں کو علاج کیا جا رہا تھا دراصلہ آگرہ مالوہ زلے میں کھیت میں مریضوں کا علاج کر رہے جھولا چھاپ ڈاکٹر اپنا ڈیرہ ڈنگرہ ٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں میڈیا میں خبر آنے کے بعد افسروں کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی تھی لیکن ڈاکٹر اور مریضوں کی پہلے ہی اس کی بھنک لگ گئے اور وہ سب سوان سے فرار ہو گئے سی ایم یچو آگرہ یس ڈی وو پی یس ڈی ایم سمیت پندرہ سے زیادہ افسران اور ملازم موقع پر کھیت میں پہنچ چکے تھے وہاں جھولا چھاپ ڈاکٹر سے اور مریض تو نہیں ملے لیکن کھیت میں بڑی تعداد میں انجیکشن کی خالی بوتلیں ملی ہیں ساتھی کچھ انجیکشن اور مواد کو جلا کر تباہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو آدھی جلی حالت میں پائی گئی ہیں معاملہ کی سنجید کو دیکھتے ہوئے انتظامیں اور اس کی سنجیدی سے جانچ کر رہی ہے فرزی ڈاکٹر پر یفعیار درج کرائی جانے کی بات ہو رہی ہے آگرہ مالوہ کے دھانیا کھیڑی گاؤں میں اہم سڑک سے دو سو میٹر دوری پر واقع سنتری کا ایک کھیت کھلا اسپتال بنا دیا گیا تھا اور سنتری کے باغ میں درخت کے نیچے دری اور کارٹن کے اوپر لٹا کر کرونا مریضوں کا علاج کیا جا رہا تھا درخت کا استعمال بوتل ٹانگنے والے شٹینڈ کی طور پر کیا جا رہا تھا جس کو ہم نے کل دکھایا اس معاملے میں سوسنیر پی او منیش کریل کا کہنا ہے کہ ایسے ڈاکٹروں کی خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہی انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ مریضوں کو شہی مشوری بھی دے دیں تو ناظرین اگرامی یہ ہے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اسے موقع پر اسے ڈاکٹروں سے بچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ناظرین اگرامی اسرائیلی فوجیوں نے سولہ سالہ فلسطینی بچے کو شہید کر دیا اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے شہر نابلوس پر دھاوا بول کر سولہ سالہ فلسطینی بچے کو شہید کیا سولہ سالہ فلسطینی بچے کی لاش اصول کر لی گئی ہے بیان میں کہا گیا کہ علاقے میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے اصلی گولیوں سے مداخلت کے نتیجے میں ایک فلسطین نوجوان زخمے ہو گیا تھا جس سے اسپیتال میں منتخلی کیا گیا فلسطینی ازادت سہت کی طرف سے جاری کیے گئے تحریر بیان میں بھی اودالہ میں ایک فلسطین نوجوان کی شہادت کی تزدیق کی گئی ہے تاہم شہید کی شنات کے بارے میں کوئی معلومات فرام نہیں کی گئی ہے ناظرین گوشتہ پندرہ دنوں سے لگاتار ظالم یہودی فوجی یہاں پر فلسطینیوں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی رہی ہے توڑے جا رہی ہے لگاتار احتجاجات کا سلسل جارے احتجاج جاپ کرتے ہیں تو ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں ایک طرف ظلم و ستم پکڑ دھکڑ اور اوپر سے جو ہے نہیں رہا ہے پوری دنیا کے سامنے یہاں کی ظالم یہودی فوجی فرسطینیوں پر جو ہے گولیاں چلاتے ہیں اور بغیر کسی جرم کے بغیر کسی اس کے جو ہے یہاں پر لگاتار سزائیں دی جا رہی ہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہے ایک طرف اللہ کا عذاب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے لیکن ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بول رہا ہے بہے قیب ناظرین گرامی میں اس وقت اب آپ لوگ کے سامنے روحینی سنگھ کا ایک بلوگ سامنے رکھنا چاہتا جو اس وقت آپ کو بھارت کی وہ کہانی بیان کرے گا جو ہری ایک کی دل کی کہانی ہے یا پھر آواز ہے انہوں نے لکھا ہے سنا ہے ہندوستانی دال حکومت نئی دہلی ایک ایسا شہر ہے جو آٹھ بار اوجڑا ہوا ہے برطانوی افواج کی غارتگیری گھیج جھیل چکا ہے انیس سو چورے ایسے میں شہر کی شہروں کے خون سے سڑکے لالک ہو گئی تھی مجھے خواہ و خیال میں بھی کبھی ایسا اندیشہ نہ تھا کہ میں خود اس شہر کو ویران ہوتے ہوئے اور اس کی شہروں کو بیبسی کے موت سے ہم کنار ہوتے ہوئے دیکھوں گی تاریخ کی کتابوں میں پڑا تھا کہ سولہ سو پینسٹھ میں جب لندن کو تاؤن کی وبا نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تو رات کی تاریخی میں ایک گاڑی بان نمودار ہوتا تھا جو گلی گلی گھوم کر آوازیں لگاتا تھا کہ اپنے گھروں کے مردے باہر نکالو اس کچرانوما گاڑی میں مردوں کو ٹھونس کر ان کی رشتدار اپنے پیاروں کو آخری سفر کے لئے رخصت کر دے تھے جس دہلی کے جو میں رہتی ہوں پچھلے دس روز سے صبح شام کسی نہ کسی فلائٹ یا بلڈنگ سے رونے دھونے کی آوازیں آنا تو معمول بن گیا ہے ابھی یہ آوازیں تھمتی نہیں کہ کسی دوسری فلیٹ سے ماتم کی آواز ایک کلی جا شک کر دیتی ہیں ستم ذریفی تو یہ ہے کہ آپ تعذیت پر سے ان کے غم میں شریک ہونے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ افراد خانہ اکثر قرنتینہ میں ہوتے ہیں سچ کہوں صبح بیدار ہوتے ہی میں پہلے اپنے آپ کو پھر شوہر اور بیٹے کو جھنجوڑ کر خود کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم سب ابھی سانس لے رہے ہیں اور پھر اوپر والے کا شکر ادا کرتی ہوں یہ بلاغ میں انتہائی غمزدہ دل کے ساتھ تحریر کر رہی ہوں اور اس کو لکھتے ہوئے میں کئی بار رو پڑی ہوں میں پچھلے ایک ہفتے سے زندگی کی کشتی کو کورونا وائرس کے خوفناک بھومر سے نکالنے کی کوشش کر رہی جب سے میرے گھر پر اس وبا نے دستک دی وشتہ جمعیرات کو میری ساس نے شکایت کی کہ وہ کئی روز سے حل کے بخار میں مبتلا ہے کورونا کا ٹیسٹ کر آیا جانج کی رپورٹ منفی تھی کی سیچوریشن کا میعار چوون تک گر گیا تھا اگر میعار نووی سے کم پہنچ جائے تو جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ایمبولنس کسی اسپیتال سے منگوانا کاردارت والا معاملہ تھا اسی لئے وقت ضائع کے بغیر ہم ان کو اپنے گاڑے میں لٹا کر اسپیتال کی طرف روانہ ہو گئے اسپیتال میں ڈاکٹر دو دور کی بات کوئی مددگار بھی موجود نہیں تھا ہم نے ایک سٹریچر تلاش کر کے مریض کو لٹا کر امرجنسی راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا کوئی ڈاکٹروں کے پاس آ کر معاینہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اسپیتال میں بیٹ ناکسجن کا انتظام تھا ایک حجوم مدد کے لئے اچھے خوبکار کر رہا تھا دہلی میں میرے پچھلے پندرہ سال جرنیلزم اور قومی میڈیا میں کام کرنے اور لا تعدہ تعلقات کے باوجود کوئی مدد کرنے نہیں آیا بے برسی اور لاچارگی کے حالت میں ہم نے ان کو دوبارہ اپنی کار میں نٹا کر دوسرے اسپیتال کا رکھ کیا لیکن یہاں بھی وہی منظر تھا وہاں تو گیٹ بھی نہیں کھولا گیا ساس کا سر میری گود میں تھا اور وہ سانس لینے کے لئے بری طرح ہاپ رہی تھی میں بار بار ان کی سینے کو مسل کر ان کو سانس لینے میں مدد دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایک کوشش ایک اتنی باراور ہو سکتی تھی وہ اس دوران بے ہوش ہو گئی اب ہم تیسے اور پھر چوتے اسپیتال کی دروازے پر دستقت دینے پہنچ گئے میں مسل کرنے پر اپنے تمام رابطوں کو برائے کار لاکر مدد کی دعای دے رہی تھی آخر کار کئی گھنٹوں کی تغودوں کے بعد گھر سے سولہ کلومیٹر سفدر جنگ اسپیتال میں ایک ڈاکٹر میری ساس کا معاینہ کرنے پر راضی ہوا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی شاید میری ساس کو ہماری بھاگ دور کسم پرسے اور لاچاری دیکھی نہیں گئی کب اس نے گاڑی میں ہی دم توڑ دیا تا ہمیں پتہ یہ نہیں چل سکا ڈاکٹر نے بس نبز دیکھ کر بتایا کہ ان کو اب کسی علاج اور آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے اسپیتال کے باہر اور اندر ہم نے مریضوں ان کی تیمارداروں کی قطارے دیکھی جو مدد کیلئے دعای دے رہے تھے پانچوں اسپیتالوں میں ہماری اردگرد لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے قیامت برپا تھی ایک افسردگی اور اشکستگی کا ماحول تھا لگتا تھا کہ عالم برزخ ہے اسے ایک ہفتے کے دوران میں نے اپنے تین عزیزوں کو کھویا یہ صرف میری کہانی نہیں ہے کورنا وائرس کی اس نئی لہر نے تقریباً پورے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا الیکشن کی نقاد اور اتراکھنڈ کے شہر ہری دوار میں کمب میلہ نے تو اس وائرس کو پرسات کے روپ میں گھرگر پہنچا دیا ہے تقریباً ہر کسی گھر میں کسی نہ کسی عزیز کی موت یا انفیکشن کا شکار ہو گیا ہے پچھلے سال کورونا کے پہلی لہر لاکڈون کے دوران میں نے اپنے لاقے میں چند دوستوں کے ساتھ مائیگرینٹ مزدوروں کے آنت کے لئے کیمپ کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا تھا چونکہ حباب کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلے پندرہ سال قومی میڈیا میں گزارے اس لئے وہ توقع کرتے ہیں کہ میں ان کو کسی مشکل میں مدد کروں دن میں کئی بار فون پر لوگ مدد کیلئے دعائی دیتے رہتے ہیں کسی کو اسپطال کا بیٹ چاہیے تو کسی کو آکسیجن کا سلنڈر پلازما یا پھر دوائی اب میں کیسے ان کو بتاؤں کہ میں خود اپنے آپ کو کتنا بے بس اور لاچاہ محسوس کر رہی ہوں کوئی وزیر یا آپسر یا تو فون اٹھانی کی زہمت نہیں کرتا ہے بس خالے وعدہ کر کے ٹال دیتا ہے لگتا ہے کہ وہ خود بھی مدد کرنے سے معذور ہیں اس آہاکار کے دوران پچھلی بار کی طرح اس بار بھی سکھ برادری اپنی مذہبی مراکز اور گردواروں دروازے کھول کر مفت کھانے کے ساتھ ساتھ بستر آکسیجن اور دوائیوں کا انتظام کر رہے ہیں دہلی کے نواہ غاز آباد میں ایک چھوٹے سی کمیونٹی گردوارے میں ایک رضاکار گروپ خالصہ انٹرنیشنل دور دراز سے آکسیجن سلنڈر نے پڑے ہیں جو سلنڈر چند سو یا ہزاروں میں دستیاب ہوتا ہے اس کی خیمت ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ تک ہو گئی ہے اور بس چند گھنٹوں تک ساتھ دیتا ہے فیس بک اپنوں غیروں کی تازیت اور خبر مرک سے بڑا پڑا ہے سوشل میڈیا اسپیتالوں کے اندر باہر سڑکوں پر لوگوں کی پرسان حال کی ویڈیو سپر ہے خبرستان اور شمشان لاشوں سے اٹھے پڑے ہیں ارتھیوں اور براجمان مردوں کے خطارے لگی ہوئی ہیں آخری رسوم کے لئے دو یا تین دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے حالات سے پریشان اکثر افراد لاشوں کو شمشان قبرستان کے باہرے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں خوفہان کے آوازیں ساؤت بلاغ کے دفاتیر لوگ کلیان مارک کی دیواروں سے ٹھکرا کر لوٹ آتی ہیں لگتا ہے کہ آوازیں سنگین دیواروں کو شگاف کرنے اور حکام کی کانوں تک پہنچنے کے ناکام ہو رہی ہے کیا کسی ملک کا حاکم اس قدر بے حس بے مروت اور بے اتنا ہو سکتا ہے ستم زریفی دیکھئے چند سال قبل اتر پردیش میں انتقاوی مہم کی دوران ووٹ مانگنے اور ہندو ووٹوں کو لام بان کرنے کے بلے وزیراعظم نریند مودی نے پچھلے حکومتوں پر تنز کیا تھا کہ وہ صرف خبرستانوں پر توجہ دیتے ہیں گھر میں شمشان نہیں بناتے ہیں اب تو ہندوستان کے ہر گاؤں اور بستے میں شمشان آباد ہو رہے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مودی جی نے تو مندر کشمیر کی خصوصی حیثت قتم کرنے پاکستان کو اس وقت سکھانے اور شمشان کو لاغو کرنے کے لئے ووٹ مانگی تھے ان اقدامات کو انہوں نے امانداری کی ساتھ نافذ کرا دیا انہوں نے صحت عامہ اور عوامی بحبوس سے متعلق کوئی وعدہ نہیں کیا آخر اس کو کیا کہیں گے کہ دنیا میں ویکسین بنانے والے سب سے بڑے ملک ہندوستان نے جنوری تک کوئی ویکسین ہی بک نہیں کیا تھا جب برطانیہ، امریکہ، یورپیونین، آسٹریلیا، برازیل، جرمنی اور جاپان ایڈوانس میں پچھلے سالی فیکس پچاس ملین سے تین سو ملین ویکسین ڈوز تک بک کر رہے تھے ہندوستان نے جنوری میں سیرم انسٹیوٹ سے گیارہ ملین بھارت بائیٹک سے پانچ آشاریا پانچ ملین ڈوز کا پہلا آرڈر دے دیا ہے شاید مودی حکومت کو یقین نہیں تھا کہ ان کے سائنس دان ویکسین بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے پھر وشوہ گروہ یا عالمی پیشوہ بننے اور چین کے ساتھ سحہ سفاعتکاری میں مقابلہ کرنے کے لئے پچانوے ممالک کو سٹھ سٹھ ملین ڈوز روانہ کر دیے اور اس دوڑ میں ہندوستان کا ہی سانس اس قدر پھول گیا کہ دم نکل سکتا ہے اس سانس کو بحال کرنے کے لئے اپنی ترم خانی بھلا کر اب ہم دنیا کی طرف مدد کے لئے دیکھ رہے ہیں میر تقیم میر اگر آز زندہ ہوتے تو ایک بار پھر کہتے جو ایک شہر تعالم انتخاب میں رہتے تھے منتخبی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی وجڑے دیار کے ناظرین اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 الہو العالمین اس وقت یہ جو اس دور دراز علاقے کے اندر سیدھی بات فانڈیشن کی جانب سے یہ راشن پہنچا ہے یہ اللہ یہاں کی غریب عوام کے لئے یتیم بچوں اور بیواؤں کے لئے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد مقبول و منظور فرما یا اللہ جن لوگوں نے اس کے پیچھے کوششیں کی ہیں محنتیں کی ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما خصوصا سیدھی بات فانڈیشن کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو عجر عظیم عطا فرما اور ان کی تمام افراد کو پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ خصوصا یہ سیدھی بات کی جتنے بھی ناظرین ہیں اور ان کے معاونین ہیں سامعین ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ان کے معاونین جو دور دراز شہروں سے ملکوں سے پیسہ خرج کرتے ہیں اور ان پہاڑوں کے اندر بسنے والے گریبوں اور یتیموں کا یا اللہ بے روزگار اور یتیم بچے اور بیوائیں جن علاقوں کے اندر رہتی ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا یا اللہ ان کی امداد ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں یا اللہ ان تمام معاونین کو عجر عظیم عطا فرما الہو العالمین اس وقت جو اس دور دراز پہاڑی علاقے کے اندر یتیموں بےواوں اور غریب اور نادار لوگوں کے لئے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پر راشن پہنچا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما یا اللہ اس کے اندر جتنے ہیں یا اللہ خصوصا ہمارے ان کشمیر کے ان علاقوں کے اندر اس سال جس طریقے سے ان لوگوں نے محنتیں کی ہے اور ایک ایک غریب اور نادار اور یتیموں اور بےواوں تک پہنچے ہیں یا اللہ یا اللہ ان کی پوری محنت کو قبول فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما ظالمین کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے جادوگروں کے جادوں سے حفاظت فرما یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاوں سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ خصوصا اس وقت یہ جو یا اللہ کرونا کی بیماری چر رہی ہے یا اللہ اسے ان کے تمام نسلوں کی بچوں کی ان کے گھرانوں کی حفاظت فرما چھوٹے بڑے بزرگوں کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ پورے عالم کی حفاظت فرما یا اللہ خصوصا اس وقت یہ جو یا اللہ کرونا کی بیماری چر رہی ہے یا اللہ اسے ان کے تمام نسلوں کی بچوں کی ان کے گھرانوں کی حفاظت فرما خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہ میں محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات